بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم پڑھ رہے تھے کہ قومی امنی کی پہمائش کن طریقوں سے کی جا سکتی ہے اس میں آخری طریقہ تھا کل خرچ کا طریقہ اس طریقے کے تحت ایک سال کے عرصے میں جو چیزیں ہم پیدا کرتے ہیں اشیاء و خدمات ان کو خریدنے میں جو اخراجات ان کی خریداری پہ آتے ہیں ان کو جمع کر لیے جاتے ہیں جتنی بھی آپ نیجی خرچ کرتے ہیں یا سرکاری خرچ ہوتا ہے سرمایہ کاری بھی خرچ میں آئے گی ان تمام اخراجات کو جمع کر لیں تو کل خرچ نکل آئے گا جس سے ہمیں قومی امنی کا اندازہ ہو جائے گا کہ ایک ایک ایکانومی میں جتنا کل خرچ ہے وہ ہماری کل امنی کو ظاہر کرے گا اگر ہم کسی ایکانومی میں اشیاء و خدمات کی خریداری پر ہونے والے اخراجات کو جمع کر لیں تو اس سے ہمیں جی این پی معلوم ہو جاتی ہے اور اس میں سے ہمیں پھر سرمایہ کی فرسودگی جسے ڈیپٹی سیشن کا آس کہتے ہیں اور اشیاء صرف پر جو ہم ٹیکس لگاتے ہیں ڈریک ٹیکس ان کو مائنس کر دیں اور جو حکومت کی طرف سے سبسٹیز دی جاتی ہیں مراد دی جاتی ہیں ان کو جمع کر لیں تو ہمیں خالص قومی امنی ملوم ہو جاتی ہے یہ سارے کنسیپٹ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کل خرچ میں کون کون سے اخراجات ہوتے ہیں یہ پہلا خرچ ہے اٹھا جی نیجی سروی خرچ جو عام افراد لے مین جو اخراجات کرتے ہیں اپنے روز مرہ کے کھانے پینے پھر رہنے سینے کے لیے اور دگر ضروریات پہ انہیں نیجی صرف خرچ کہتے ہیں اور تمام لوگوں کے ان خرچ اخراجات کو جمع کر لی جاتا ہے سرکاری صرفی خرچ حکومت شاو خدمات کی خرید دفروخت پر بھی خرچ کرتی ہے دفاہ پر خرچ کرتی ہے تلیم پہ صحت پہ پولیسنگ پہ ان میں ڈیویلمنٹل بھی اخراجات بھی ہوتے ہیں اور نان ڈیویلمنٹل بھی ان تمام کو جمع کر لیں تو سرکاری صرفی خرچ نکل آتا ہے اسی طرح سرمایہ کاری بھی ایک طرح کا خرچ ہوتا ہے لیکن اس سے مزید امدنی پیدا ہوتی ہے نیجی سرمایہ کاری سے مراد ایسی سرمایہ کاری ہے کہ جو عام افراد کوئی نیا کارخانہ لگاتا ہے کوئی نیا مکان کوئی نیا کاروبار شروع کرتا ہے تو ان منصوبوں پر جو اخراجات ہوتے ہیں ان کو جمع کر لی جاتا ہے اسی طرح سرکاری سرمایہ کاری میں مختلف منصوبہ جات ہوتے ہیں حکومت سوشل آور ایڈ کیپٹل کے تحت سوشل سیکٹر میں بہت سارے کام کرتی ہے سکوٹ بناتی ہے کالجز بناتی ہے نہریں سڑکیں ریلوے لائنیں تو ان تمام اخراجات کو یہ چاروں اخراجات جو میں نے بیان کی ہیں نیجی سرکاری 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 سرمایہ کاری اور سرکاری سرمایہ کاری ان تمام کو جمع کر لیں تو کل خرچ کسی ملک کا کسی اکانومی کا نکل آجتا ہے اس طریقے سے بھی ہم قومی امنی کو معلوم کر سکتے ہیں اس طرح اسی سے قومی امنی سے ریلیونٹ ایک اور کنسیپٹ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ حقیقی قومی امنی اور ذریع قومی امنی میں کیا فرق ہوتا ہے تو قومی امنی کی ڈیفینیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک سال کے عرصے میں شاہ و خدمات کی جتنی مقدار پیدا ہوتی ہے اسے ہم حقیقی امنی کہتے ہیں چونکہ اس پیداوار کو معاپنے کے پیمانے مختلف ہیں ہم پہلے بھی ڈسکس کیا ہے بعض چیزوں گراموں میں آ جاتا ہے بعض کو میٹروں میں بعض کو کلو گرام میں تو ان کو معاپنے کے جو قائدیں ہیں وہ لہد ہیں شاہ و خدمات کی بزاری قیمت کے پیش نظر قومی امنی کا اندازہ لگانا زیادہ مناسب ہوتا ہے اگر محض قیمتیں بڑھ جانے سے شاہ و خدمات کی مالیت میں اضافہ ہو جائے تو اسے ہم قومی حقیقی قومی امن میں اضافہ شمار نہیں کریں گے یا صرف قیمتیں کم ہونے سے اگر شاہ کی مالیت میں کمی آجائے تو ہمیں یہ نہیں کہیں گے کہ حقیقی قومی امنی میں کمی ہوئی ہے حقیقی قومی امنی کا تعلق صرف شاہ و خدمات کی مقدار سے ہوتا ہے اگر شاہ و خدمات کی مقدار بڑھے تو اسے ہم حقیقی قومی امنی میں اضافہ گردانیں گے اور اگر صرف ان کی مارکیٹ ویلیو یا مالیت میں اضافہ ہو لیکن حقیقی طور پر اس شاہ کی پیدوار میں اضافہ نہ ہو تو اسے ہم ذری قومی امنی میں اضافہ گردانیں گے فار ایک سال میں آپ کی کپاس پچاس من نکلی ہے اور اگلے سال آپ کی کپاس سو من ہو گئی ہے تو یہ حقیقی قومی امنی میں اضافہ گردانا جائے گا لیکن اگر ایک سال میں آپ کی کپاس پچاس من ہو گئی اور اگلے سال اس کی کپاس کی پیدوار چالیس من ہے لیکن ریٹ اسے دو گناہ ہو گیا تو اسے ہم ذری قومی امنی میں اضافہ گردانیں گے تو اس کنسپٹ کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوا